اسانہ پروجیکٹ منیجمنٹ کے ایڈوانس کورس میں میں آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتا ہوں اس کورس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ اسانہ سوفٹوئیر کو ایڈوانس لیول پہ یوز کرو گے میں یہاں پہ سمپلی ڈسکس کروں گا کہ کس طرح ایڈوانس لیول آف پروجیکٹ منیجمنٹ آپ لوگ اسانہ میں ارگنائز کرو گے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا اور آپ لرن کرو گے کہ کس طرح ہم ارگنائزیشنل پروجیکٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اجائل پروجیکٹ منیجمنٹ کے کچھ امپورٹنٹ پروجیکٹ کریں گے جس میں سٹینڈ اپ میٹنگ سپرنٹ پلیننگ سکرم پلیننگ ایٹسٹرہ آتا ہے تو یہاں پہ آپ آسانا جیسے ہی اوپن کرتے ہو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوتا ہے اب آپ سمپلی یہاں پہ مائی ٹاسک پہ جب کلک کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو آپ کے ٹاسک شو ہوں گے جو ٹاسک آپ نے کرنے ہوں گے یہاں پہ آپ مختلف قسم کی ویو دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ اگر آپ کریئیٹ پہ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ میں اب آپ کو وہ ایڈوانس لیول کے پروجیکٹ دکھاتا ہوں جو ہم آسانا پروجیکٹ منیجمنٹ میں کریں گے سمپلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سٹینڈ اپ میٹنگ کا پروجیکٹ ہے اور اسے کسٹمائز کیسے کرتے ہیں آگے کی لیکچرز میں میں آپ کو سٹپ ٹو سٹپ گائیٹ کروں گا آپ یہاں پہ سارے پروجیکٹ انیلائز کر سکتے ہو اور سمپلی یہاں پہ ہم وہ پروجیکٹ ڈسکس کریں گے جو ایڈوانس لیول آف پروجیکٹ منیجمنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور جس سے آپ لوگوں کو ایزا فریلانسنگ کیریئر میں بہت فائدہ ہوگا سمپلی آپ جب بیک آتے ہو اور سپریڈ شیٹ پہ کلک کرتے ہو تو آپ یہاں سے ایکسل کے پروجیکٹ اپلوڈ کر سکتے ہو اپنے آسانہ پروجیکٹ منیجمنٹ میں یہاں پہ آپ کو ان بوکس کا آپشن شو ہوگا اگر کئی آپ کو میسج کرے تو آپ یہاں پہ انیلائز کر سکتے ہو سمپلی اس کورس میں میں آپ کو یہ بھی گائیٹ کروں گا کہ کس طرح آپ لوگ ایزا پروجیکٹ منیجر فائیور پہ ایزا پروجیکٹ منیجر کام کرو گے اور آسانہ سوفٹوئیر کو یوز کرتے ہوئے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ آسانہ پروجیکٹ منیجمنٹ کو میں جیسے ہی سرچ کرتا ہوں یہاں پہ صرف اور صرف 301 سیلرز ہے یعنی 301 بندے کمپیٹیشن میں ہے یہاں پہ آپ اس کی گک کے ٹائٹل دیکھ سکتے ہو اور میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن دکھاتا ہوں کہ کس طرح میں آپ لوگوں کو یہ سب سٹپ ٹو سٹپ سکھاؤں گا جیسے کہ ڈیش بارڈ ویو کیا ہے میں آپ کو یہ سکھاؤں گا ٹو ڈو لسٹ کیا ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ ویو کس طرح انیلائز کرو گے اس کے ساتھ ساتھ فارم کیسے کرو گے پرمیشن انڈ شیئرنگ کیسے کرو گے انٹیگریشن کیسے کرو گے اور آٹومیٹ کیسے کرو گے سارا کا سارا آسانہ کے پروجیکٹ تو یہاں پہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں لین کرنی ہے تینک یو